اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions اس ویڈیو میں ہم image tag اور anchor tag کو study کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سر سے پہلے آپ اپنا code editor open کر لیں اور ابھی تک جو ہم نے code لکھا ہوا ہے اس folder کو بھی open کر لیں میں command plus beat دبا کے sidebar کو collapse کر لوں گا اور collapse کرنے سے پہلے میں اس پہ right click کر کے اسے browser میں بھی open کر لوں گا اب میں اسے sidebar کو collapse کر کے یہاں پہ اسے open کر لوں گا basically ابھی تک HTML میں جو چیز study کر چکے ہیں اس course میں وہ ہیں heading tag, paragraph tag, strong tag italic tag, span tag اور list کے related تین سے چار tags جن میں order list, unorder list description list اور list item tag include آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ image tag کو use کرتے ہوئے اپنے HTML document میں image کو کیسے insert کر سکتے ہیں ہم locally available image کو بھی use کریں گے کہ آپ کے پاس local system میں ایک image ہے آپ اس کو اپنے project میں کیسے include کر سکتے ہیں اور ایک external image جس کا کہ آپ کے پاس URL ہے جو کہیں web پہ host ہے اس کو آپ اپنے project میں کیسے use کر سکتے ہیں ویڈیوز کا logo میں نے یہاں پہ images میں یہاں پر اسے رکھا ہوا ہے اسے میں یہاں پر ایک new folder جو images ہوتی ہیں images, css اور javascript کی فائلیں آپ assets کا ایک folder بناتے ہیں fonts بھی assets کے folder میں images, images کے folder میں جاتی ہیں videos, videos کے folder میں جاتی ہیں اسی طرح fonts, fonts کے folder میں جاتی ہیں ابھی ہم میرے پاس ایک image آئی ہے تو میں یہاں پہ ایک img short form use کرکے images اس سے represent کرلوں گا یا میں full form لکھے images اس میں کس image کو move کر دوں گا اور یہاں پہ core editor میں آ جائے گا command plus b sidebar کو show کروانے کے لئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ image available میں اس پہ click کروں گا تو یہ یہاں پہ show ہو رہی ہے ایک image جو آپ کے پاس project میں locally available ہے آپ نے اس image کو project میں copy کر لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ copy کر لیا آپ نے اسے project میں copy کر لینا ہے اب اس image کو use کرنے کے لیے جو tag مارے پاس available ہے وہ ہے image tag اور image tag یہ ایک self closing tag ہے اس کا مطلب کیا ہے self closing tag کا mean no closing tag for this one اس کا کوئی یہ اس طرح start ہو کے اس کا ending tag نہیں ہوتا no ending tag اوکے یہ start ہوتا ہے اور یہ خود ہی end ہو جاتا ہے اس طرح کے جو self closing tag ہوتے ہیں ان میں کوئی content نہیں ہوتا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک normal tag ہے جس میں ایک start tag ہے اور یہ ساتھ میں end tag ہے لیکن image کا جو tag ہے یہ ایک self closing tag ہے اس میں کوئی content نہیں آتا اگر کوئی content نہیں آتا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہم image کو اس image tag میں کیسے insert کریں گے اگر اس میں کوئی content نہیں آتا اس کا جواب ہے کہ html میں ایک اور concept ہے attributes کا جو کہ ہم نے پیشے بھی ایک دفعہ study ہم کر چکے ہیں already جب ہم lists کو study کر رہے تھے اس میں ہم نے study کیا تھا کہ یہ جو type ہے یہ ایک attribute ہے order list کا جس کو use کرتے ہوئے ہم اس کی جو numbering ہوتی ہے اس کو change کر سکتے ہیں roman character میں اور alphabets میں اسی طرح image کے اوپر ایک attribute ہے source کا src میں equal کروں گا اور یہاں پہ double course یا single course دونوں use کیا جا سکتے ہیں یہ source اس image کا attribute ہے attributes html کی language میں وہ data set ہوتے ہیں جو کہ tag کو جو element ہوتا ہے اس کی behavior کو define کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرے گا وہ اس کی definition اس کے characteristics کو define کرتے ہیں image کے tag میں یہ source کا attribute یہ بتاتا ہے کہ جو file ہم نے show کروانی ہے وہ کہاں پہ ہے یہ اس file کی location تک لے کے جاتا ہے اس کی location تک تو currently یہ جو image کا tag ہے یہ index.html کی فائل میں ہے تو یہاں پر جب میں dot لگاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ یہ file ہے اس directory تک میں آگیا میں یہاں پہ forward slash لگا دوں گا اتنے حصے کا مطلب یہ ہے کہ میں currently اس directory میں آگیا ہوں جہاں پہ یہ index.html پڑی ہوئی ہے اس directory میں آنے کے بعد میں جانا ہے assets کے folder میں تو یہاں پہ میں لکھتوں گا assets اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ auto complete بھی مجھے دے رہا اور اگر میں یہاں پہ click کروں folder click کروں گا تو یہ اس folder کو ایک نئے tab میں اپنی کر دے گا میں اسے یہاں سے close کر دوں گا اور ایک folder میں جانے کے لیے میں اس navigation کے through آپ forward slash use کرتے ہیں میں ایک اور forward slash دوں گا اور یہاں assets کے folder جو next folder میں نے بنایا تھا وہ images کا folder میں یہاں پہ اس کا نام لکھوں گا again آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں auto complete آ رہا ہے اس کے بعد میں images کے folder میں جا رہا ہے تاکہ میں اس میں پڑی ہوئی یہ file کو access کر سکوں ایک دفعہ پھر forward slash میں لگاؤں گا اور اب یہ جو file ہے اس کا exact نام میں نے یہاں پہ لکھنا ہے میں کوئی character بیچ میں miss نہیں کر سکتا کوئی character اگر یہاں پہ as small as ions کا مجھے اس small ہی لکھنا پڑے گا میں اس کو capital نہیں لکھ سکتا اور اس طرح کوئی بھی mistake ہوگی نام لکھتے وقت تو file attach نہیں ہوگی اس کا close کر دیں اور یہاں پہ آکے کلک کر کمانڈ وی paste کر دیں اس کا نام میں اس کو save کروں گا کمانڈ s سے اور یہاں پہ آکے براوزر میں اس کو refresh کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ file insert ہو گی ہے لیکن یہ file ابھی بہت زیادہ فائل ہے تو اس file کی width اور height کو control کرنے کے لیے ہمارے پاس دو separate attributes ہیں اسی image tag پہ جو کہ ہم use کر سکتے ہیں first ہے width equal کر کے جو بھی width ہم pixel میں اس کو دینا چاہتے ہیں اس کو میں enter کر دوں گا یہاں پہ میں دوں گا 512 512 پکزل میں save کروں گا command s اور وافیس براوزر میں آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ width set کرنے سے میری جو height ہے وہ automatically width کے accordingly adjust ہو گی ہے میں وافیس code میں آؤں گا اور یہاں پر آپ دکھانے کے لیے ہمارے پاس height attribute بھی ہے میں اس کو type کروں گا اور اس کی value لکھ دوں گا hundred میں اس save کروں گا اب یہ basically مجھے پتا ہے کہ یہ square image ہے جتنی width ہے اتنی ہی height ہے اور جو width اور height ہے یہاں پہ اگر میں آپ کھور کر دکھاؤ basically یہاں پہ آکے میں اگر اس کو open کرتا ہوں get info تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو width اور height ہے وہ 3900 pixel ہے 4900 pixel اس کی width ہے اور 4900 pixel اس کی height ہے میں اسے یہاں پہ save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ image یہاں پہ distort ہوگی ہے image جتنی ہم نے اسے specify کی تھی اس height میں تو آگیا لیکن جو ہماری image تھی وہ خراب ہوگئی ہے اس لیے جب ہم کوئی بھی چیز کوئی element خاص طور پہ جو image ہوتی ہے ہم اس ki width set کرتے adjust کر لے اور وہ element خراب نہ ہو یہ دو attributes ہم use کرتے ہوئے اس width اور height کو control کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا سیکھا کہ image tag self closing tag ہے اس میں کوئی content نہیں آتا اس کا ending tag نہیں ہے اس لیے اس میں starting and ending tag میں content بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی ending tag ہے نہیں یہ self closing tag ہے اس میں source کا attribute اس کو بتاتا ہے کہ کون image اس نے load کرنی ہے اس attribute میں کوئی spelling mistake ہو جائے گی path mistake ہو جائے گی یا کچھ بھی لگانا بھول جائیں تو یہ image load نہیں کرے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ link break ہو گیا یہاں پہ آکے میں وہ غلطیاں save کروں گا جب link correct ہوگا تب ہی یہ file load ہوگی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ width attribute کو use کرتے ہوگے اس image width کو کیسے control کر سکتے ہیں ہم اس height کو بھی کیونکہ ہمیں پتا ہے اس proportion پرپورشن کیا ہے اس proportion پہ یہ کیونکہ square تھا اور 49 کا square تھا تو میں اس height کو save کروں گا تو یہ بالکل صحیح رہے گی لیکن mainly جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم خاص طور پر image کو define کرتے ہیں اور height کو auto رہنے دیتے mean آپ اس attribute پہ skip کر دیں کیونکہ اس کی جو default value ہے وہ auto ہے اور save کر کے یہاں پہ آکے refresh کریں آپ کی image proper dimensions میں proper format میں show ہو گی میں وافظ یہاں پہ آتا ہوں next جو ہمارے پاس attribute ہے جو بہت ہی important ہے وہ alt attribute alt 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 یہ attribute basically اس image کے alternative description کو بتاتا ہے کہ in case اگر یہ image کسی وجہ سے آپ کا link صحیح تھا لیکن وہ image load نہیں ہو سکی کسی بھی reason کی وجہ سے تو یہ attribute اس image کے alternative description کو بتاتا ہے یہ mainly جو blind person ہوتے ہیں ان کے لیے جو screen reader use کرتے ہیں ویب سائٹ کی SEO جو search engine optimization یہ اس کا ایک important factor ہے google کا search algorithm ہے وہ اس بات کو suggest کرتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے document میں image کا tag introduce کروائیں تو آپ ساتھ ہی ایک alt attribute ضرور اس میں لگائیں جیسے میں نے آپ بتایا کہ alt attribute میں alternative description آئے گی تو آپ اس کو define کر دیں کہ یہ image کیا ہے یہ zions company logo اسے میں save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا visually آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی change نہیں آیا لیکن اگر میں یہاں پر آکے اس کے link کو break کر دیتا ہوں intentionally save کرتا ہوں یہاں پر refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب کی بار جب یہ link break ہوا یہاں پر ساتھ میں descriptive text آرہا ہے کہ یہاں پر image آنی تھی جو کے zions company logo تھا لیکن image کیونکہ نہیں آسکی تو یہاں پر لیکن یہ value use case یہ نہیں ہے یہ obviously اس سے user کا experience ذرا بہتر ہو ہے لیکن mainly اس کا مقصد یہ ہے کہ جو screen reader use کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکیں گے image کو تو یہ descriptive text ان کو بتا دے گا کہ یہ image کس کے element ہے یہاں پر میں اس link کو collect کر دوں گا اور refresh کر دیکھوں کا attribute اور alt attribute یہ ہم نے image tag attributes ہم نے study کی جو important ہے اس کے علاوہ بھی image tag تک کافی اور attributes آتے ہیں لیکن main جو important attributes ہیں وہ یہ چار ہیں ان کے علاوہ ایک اور important attribute وہ ہے loading basically اس attribute کی دو values ہیں ایک اگر اور دوسری lazy یہ جو loading attribute ہے یہ browser کو بتاتا ہے کہ اس image کو browser جب document load ہو اسی وقت load کر لے یا پھر document کو پہلے load کر لے اور بعد میں اس image کو load کر لے جو above the fold mean کہ آپ کی website یہاں سے لے کے یہ اوپر آور services تک جتنا section ہے یہ مجھے بینہ scroll کی نظر آ رہا ہے اس section کو کہتے ہیں above the fold section کہ مجھے scroll نہیں کرنا پڑا scroll کرنے کے بعد یہ چیزیں آگیں تو جو above the fold section ہوتا ہے اس میں جو بھی image ہو اس کی loading type کو اگر لینے دیں اگر کا مطلب کہ جیسے document load ہو رہا ہے ان images کو load کرو کیونکہ یہ image user کو نظر آنی چاہیے یہ above the fold ہے اور جو images below the fold ہو یہاں پہ آور services کے بہتر ہو جاتی کیونکہ اس کو یہ image ساتھ میں load نہیں تھی کرنی پڑ نہیں اس نے جلدی سے html کو load کر لینا تھا اور بعد میں جب user scroll down کر اس image کو load کر لینا تھا آپ نے صرف ور صرف اس loading attribute کو lazy پہ set کرنا ہے ان images کے لیے scroll کے بعد آتی ہیں جو scroll سے پہلے آتی ہیں اگر آپ انتے بھی اس کو lazy پہ set کر دیں گے تو وہ performance کو اچھا کرنے کے بجائے تھوڑا down کر دیں گی کیونکہ جو browser ہوگا ان کو الیدہ سے fetch کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اچھا experience نہیں ہوگا آپ نے loading attribute کو lazy پہ set کرنا ہے ان images کے لیے جو below the fold ہیں جن کو user نے scroll کر کے دیکھ سکھے scroll کے بینا user نہیں دیکھ سکتا mainly وہ images ہوتی ہیں center کے page میں یہاں پھر page کے end پہ footer اب ہی ہم نے دیکھا کہ آپ local image کو اپنے web page میں show show کروا سکتے ہیں اب میں آپ دکھاؤ گا کہ آپ web image کو جس url آپ نے web سے اٹھایا ہے اس کو اپنے web page میں کیسے show کروا سکتے ہیں ہمارا باقی سارا کام سیم دے گا صرف ہم source کو اس image url سے replace کر دیں گے تو میں online image کو search کروں گا اور میں اس website پہ چلا جاؤ گا یہاں سے میں کوئی بھی ایک image اٹھا لوں گا جیسے کہ میں اس image کو اٹھا لوں گا open image in new tab پہ کلک کیا اور یہاں پہ آکے میں اس url کوپی کر لوں گا میں وافظ اپنے browser میں آوں گا اور code editor میں آکے یہاں پر ایک new image tag create کروں گا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ source کے attribute میں اس url کو پیس کر دوں گا اور یہاں پہ میں option یا alt windows کے لیے plus z press کروں گا تو یہ line break ہے اس کو wrap کر دے گا آپ دیکھ سکتے کہ جو پہلے تھا وہ میرے پاس یہ horizontal scroll آ رہا تھا میں option جو وینڈوز میں alt زی دبایا ہے تو یہ لیپ ہو گیا horizontal scroll ختم ہو گیا مجھے horizontal scroll پسند نہیں آتا اس لیے میں ان کو line لیپ کر رکھتا ہوں آپ نے اگر کرنا ہو تو option یا alt زی کا بٹن دبائیں گے میں میں تھوڑا time لگا ہے کیونکہ یہ ویب سے load ہوئی ہے اگر میں refresh کرتا ہوں تو اب یہ image کافی جلدی load ہوگئی ہے کیونکہ یہ cache میں store ہوگئی ہے یہاں پر next آکے میں اس کے alt attribute کو set کر دوں گا جو کہ اس کا title ہی set کر دوں گا اس کا title ہے ہے وہ ہی اس کا alt بن سکتا ہے یہاں پر ہم اسے set کر دیں گے اور that's it width اور height is almost ok ہے تو میں refresh کروں گا اور اس ہی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ set ہوگی next ہم study کریں anchor tag کو ابھی تک ہم نے mainly جو html میں study کیا ان سب میں کہیں پر بھی ہم نے links نہیں add کی ہے link کا مطلب یہ کہ check out all project here یہ پہ basically یہ link ہونا چاہیے تا mean user اس پہ click کرتا اور کسی page پر navigate کر جاتا یا جیسے ہم نے ابھی image یہ پہ introduce کروائی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اگر اس image پہ click کروں تو یہ post جو کہ جس post کی image میں نے یہاں پر copy کی ہے وہ post open ہو جائے اس کام کے لیے html میں a tag ہے جس کو anchor tag کہتے ہیں tag actually اس میں صرف a ہی use ہوتا ہے لیکن اس کا پورا نام anchor tag ہے جو کہ hyper link یا simple link add کرنے کے لئے use ہوتا ہے html میں anchor tag کو create کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے document میں آئیں اور اس ساری چیز کو میں collapse کر رہا ہوں اور یہاں پر میں comment add کر رہا ہوں a tag in html اور جیسے کے نام سے ظاہر ہے یہ a tag ہے جو کے starting اور ending tag اس کا دونوں ہے میر اس میں content بھی آئے گا اور content اس کا جو بھی آپ text کوئی element آپ رکھنا چاہئے یہاں پہ میں بھی رکھ دیتا ہوں zions website میں یہ اس کا نام رکھ دیا اور اب اس کا attribute ہے جو کہ اس anchor tag کو بتاتا ہے کہ اس tags پہ اگر کوئی click کرتا ہے تو کس url پر اس کو جانا چاہیے کیونکہ یہ zions website میں اس tags کا نام دیا ہے اس tags کو zions website لکھا ہے تو اس نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ user کوئی اس tags پہ click کرے تو zions کی website پر جانا چاہیے یہاں پہ میں اس کا link add کر دوں گا zions dot com میں نے اس کا link add کیا ctrl s کر کے save کروں گا اور یہاں پر آکے میں جب refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک link add ہو گیا میں باقی tags پہ آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے میرا cursor جو ہے وہ text editing cursor ہے لیکن جب میں اس link پہ آتا ہوں تو میرا cursor pointer cursor بن جاتا ہے hand click sign بن جاتا ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں zions کی website پہ redirect کر گیا ایک اور چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس پہ کلک کیا تو اس page پہ جس page میں تھا جس page میں میری html open تھی اس page پہ یہ zions کی website open ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ user اس پہ click کرے تو ایک نئے tab میں zions کی website open ہو اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک اور attribute ہے target attribute جس کی value ہم underscore blank set کر دیں اور save کریں اور یہاں پہ refresh کریں اب جب user اس پہ click کرے گا تو یہ ایک نئے tab میں open کرے گا جو link ہم نے اس set کیا ہوگا ہم نے کیا study کیا ہمارے پاس a tag anchor tag html میں ہے جو کے links create کرنے لیے use ہوتا ہے اس میں href کا attribute ہے جس میں ہم link بتاتے ہیں جس link پہ اگر یہ جو اس کے اندر جو بھی content ہوگا tags ہوگا یا کوئی bھی html element ہوگا tag ہوگا اس پہ click کرنے پہ کس link پہ جانا چاہیے وہ href attribute بتاتا ہے اور اگر آپ target attribute set نہیں کریں گے تو جس document میں وہ link لگا ہوتا ہے اس tab میں جو href link ہوتا ہے وہ open ہو جاتا ہے اگر target attribute underscore blank یہ ضروری ہے اگر آپ یہاں سے underscore ہٹا دوں گا میں اور save کروں گا یہاں پر آکر refresh کروں گا اور یہاں پر آکر کلک کروں گا تو یہ نئے tab میں open تو کرے گا لیکن اس کا difference underscore blank سے یہ ہے کہ next time میں یہاں پر ایک اور link add کر لیتا ہوں اس difference کو صحیح طرح explain کرنے کے لیے میں یہاں پر اپنی portfolio website کو add کر دیتا اور اس کا جو یہاں پر name بھی change کر دیتا ہوں save کرتا ہوں یہاں پر refresh کرتا ہوں ہم نے پہلے جو attribute use کیا تھا underscore blank تھا میں اس کو ابھی کے لیے comment کر رہا ہوں یا comment کرنے کی جائے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں underscore blank and blank okay یہاں پر آکر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین link آگئے ہیں یہ تین وں ایک ہی line میں ہے ان کو لیدہ لیدہ line پر لے کے جانے کے لیے ہیش ٹی اعمل میں ایک line break کا tag ہے جس کو بی r tag کہتے ہیں اور یہ بھی self closing tag ہے اس کی ending tag نہیں وہاں پر جو text ہو گا new line میں چلا جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا link ہے اس کے بعد space صرف ایک ہے اور دوسرا link ہے پہلے link کے بعد ایک tag لگا دیا اور پھر دوسرے link کے بعد ایک tag لگا دیا اس سے کیا ہوگا کہ یہ پہلا link جہاں ہوگا اس کے بعد بھی کوئی اور text نہیں آئے گا وہ تیسری line پہ چلا جائے گا refresh کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی دوسری دفعہ کلک کیا اس میں تیسری دفعہ پھر ایک نیا tab اس کو open کیا میں سب tabs کو close کر دیتا ہوں اب میں دوسرے link پہ کلک کرتا ہوں جس کی value میں نے blank رکھی ہے میں اس پہ click کرتا ہوں اس نے first time ایک نیا tab open کیا ہے لیکن اب جب میں اس پہ دوبارہ second link پہ click کرتا ہوں تو اس tab جس نے ایک نیا tab open کیا ہے اس میں ہی open کیا لیکنک کو اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں دوسرے link پہ اس کا target بھی ہے underscore blank نہیں ہے اگر اس پہ بھی click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جو اس نے tab open کیا تھا پہلے blank link کے لئے simple target equal to blank not underscore blank جو tab open کیا تھا اس میں next جتنے بھی اس page میں simple blank کے link ہوں گے جس target equal to simple blank ہے وہ سارے اس tab میں open ہوتے جائیں until unless کہ میں tab close کروں پھر اب یہ ایک نیا tab open کرے گا اور جب تک یہ tab open ہے اس page میں جتنے جو صرف blank والے links ہیں وہ اس tab میں open ہوتے جائیں گے میں پھر کلی کرتا ہوں اس tab میں open ہو جائے گا لیکن جو underscore blank کا link ہے وہ ہر دفعہ ایک new tab open کرے گا چاہے وہ tab open ہے last والا یا نہیں ہے اس نے ہر دفعہ ایک new tab open کرنا ہے یہ difference ہے تو آپ اس پہ دیکھ لیجئے گا جو behavior آپ کو اپنی ویبسائٹ میں چاہیے ہوگا اگر میں کہیں کہ یہ link اس طرح کام کرے جب بھی میں اس پہ کلک ہے always opens a new tab اور جو blank ہے first time opens a new tab then uses that tab for any other blank target link okay کہ یہ پہلی دفعہ تو ایک نیا tab open کر دے گا لیکن next جتنے بھی blank کے links ہوں گے اس tab میں جو پہلا tab open ہو چکا ہے اس میں open کرے گا یہ difference ہے lastly میں بس جو ہمارا actual task اس کو finalize کرتے ہیں یہاں پہ اس کی جو width ہے وہ زیادہ ہوگی ہے میں اس کو set کر دوں گا یہاں پہ آنگا اور اس کی width کو یہ 512 بھی ہے اس کو میں 250 set کر دوں گا save کروں گا اور یہاں پہ refresh کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی width set ہو گیا اس کی width کو بھی کم کر دوں گا اور یہ آپ شورٹ چیلنج ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی width 300 pixel set کر دیں اور ایک اور شورٹ چیلنج یہ ہے کہ آپ اس کو نیو لائن پہ لے آئیں آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو لوگو اور یہ image دونوں ساتھ ساتھ جو رہے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگو الہیدہ آرہا ہو اور یہ image الہیدہ آرہی ہو یہ آپ شورٹ چیلنج ہے اس کو کمپیٹ کریں پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہوف فلی آپ نے ٹرائی کیا ہوگا اب ہم اس ملکے کریں یہاں پر اس کی width کو 300 set کرنے کے لئے میں width کا attribute use کروں اور اس میں 300 type کر دوں گا save کروں کمانڈ ایس سے اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو یہ چیز set ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو next line پہ لئے آؤں تو میں وافیس code میں آؤں گا اور یہاں پر line break add save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ new line میں آگیا lastly جو ہمارا last task رہ گیا وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں جب بھی اس image پہ click کروں یہ ہمیشہ ایک new tab open کرے اور اس post page اس post کی یہ والا link اس کا link میں آپ description میں دے دوں گا just in case کے اگر آپ اس کا link نہ مر رہا ہو یہاں پھر آپ zion's کی website پہ آئیے گا اور کوئی بھی post اس کی image کو use کر کے پھر اس کا link use کر لی یہ open ہو جائے گا اور یہاں سے جو link ہے وہ copy کر لی میں یہاں پہ وافظ آ گیا اور یہ آپ پھر ایک short challenge ہے کہ آپ اس طرح set کریں کہ میں جب بھی اس پہ click کروں یہ ایک new tab میں open ہونا چاہیے اور جو بھی آپ نے جس بلوک post image کو use اب ہم اس مل کے continue کریں یہاں پہ آ کے میں اس tag کو جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ اس content میں کچھ بھی آ سکتا ہے میں نے جب اس کو سمجھا رہا تھا کہ اس میں کوئی bھی html element tag بھی آ سکتا ہے تو ہم نے صرف اتنا کام کرنا تھا کہ یہاں پر ایک tag start کرنا تھا اور image tag اس میں wrap کرتے ہوئے as a content اس کے tag image tag جہاں پہ ختم ہو آ اس کے بعد tag tag کو ختم کر دینا ctrl s کروں گا یہ اس کی formatting کر دے گا اور اب link add کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کون سا attribute use ہوتا ہے comment section میں مجھے یہ بتائیں کہ a tag میں کون tag set کر سکتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس پہ click کر وں وہ ہمیشہ ایک new tab میں set ہو آپ نے 2 attributes کا مجھے نام بتانا ہے comment section میں ایک attribute جس سے میں link set کر سکتا ہوں اور دوسرا attribute جس میں اس کا opening behavior ہے اس کو ہمیشہ ایک new tab open ہونے set f attribute ہے اس میں اس کا link copy کیا تھا اس کو paste کر دوں گا اور lastly جو attribute اس کے opening behavior کو control کرتا ہے وو ہے target attribute اور ہمیشہ ایک new tab میں open کرنے کے لیے underscore blank use کرنے اگر میں صرف blank use کروں گا تو یہ first time تو ایک tab میں open کر دے لیکن اس کے بعد یہ صرف اس tab کو use کرے گا اور جتنے بھی simple blank والے اس طرح والے link ہوں گے ان سب کو اس نیٹ open ہوئے tab میں open کرتا رہے گا میں ہلت ایک نیا tab open کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی value underscore blank رکھوں گا save کروں گا اور یہاں اس image پہ آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ pointer میں change ہو گیا میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس post کے link کو open کر لی تو یہ تھا ہمارا اس challenge کا solution میں اس current code کو github پہ upload کر دوں گا اور اس کا جو commit کا url ہے وہ description میں ایڈ کر دوں گا اگر آپ نے github کو ابھی تک use نہیں کیا اور use کر سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کا link بھی description میں ایڈ کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے git کو local system میں install roll کرنا github پہ اپنا account بنانا ایک repo create کرنا اور اپنے project کو جو locally آپ کا project ہے اس کو github میں backup کرنا یہ سیکھ سیکھ سکتے ہیں میں ویڈیو کا link description میں add کر دوں گا اور ساتھ ہی یہ جو آج کا code ہے جو بھی جو code روزانہ کیا کریں گے ہم اس code کو github میں backup کر لیا کریں گے تاکہ ہماری جو coding history ہے وہ safe رہے یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ HDML میں ہم images insert کر سکتے ہیں اور HDML میں ہم links کو کیسے introduce کر سکتے ہیں ویڈیو کے رلیٹیو کوئی بھی question ہوتا اسے comment section میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں channel کو subscribe کریں میں آپ سے